السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے خیریز سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی امیزنگ ہے آج میں آپ کو چکن تکہ کڑھائی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے بن جائے گی اور آپ لوگوں نے ضرور رائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چکن لے دیا اور اس کو میں نے ساف دھو لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں باقی کے مسائلے ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے ادھرگ لیسن کا پیسٹ اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے نمتکہ مسائلہ حلدی پاوڈر گرم مسائلہ دھنیا پاوڈر اور ریک چلی پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے سویا ساوس اور ایک چمچ کے قریب اس میں سویا ساوس ڈال دیں گے اور ایک ہی چمچ آپ لوگوں نے اس میں وینگر ڈالنا ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے اس میں وینگر ڈال دینا ہے بہت ہی زبردست اچھی طرح سے اس پہ مسالے کو لگا دینا ہے ہاتھ کی مندل سے بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہیے جتنی زبردست آپ لوگ اس کی میرینیشن کریں گے اترے زبردست آپ لوگوں کی یہ چکن تکہ کڑھائی تیار ہوگی تو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے دو گھنٹے کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کریں گے تو دو گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے میرینیشن ہو چکی ہے اب ایک پین میں میں نے آئیل دے دیا اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں سے ایک ایک پیس کو ڈال سے رکھتے جائیں گے بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے اور اس وقت تک آپ لوگوں نے اس کی سائٹ کو چینج نہیں کرنا جب تک اس پہ کلر آنا شروع نہ ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائیں گے کیونکہ میرینیشن اتنی ہو چکی ہے کہ یہ بہت زبردست طریقے سے پک جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ لوگ چار گھنٹے کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا اس وجہ سے میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھا ہے جو مسالہ بچ گیا تھا وہ اوپر سے ڈال دیں گے کور کر کے اس کو پکائیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے دیکھیں بہت زبردست طریقے سے ہم لوگوں نے پانی بھی نہیں ڈال دا تھا اور یہ اپنے ہی پانی میں پکنا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس کی تمام کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے کیونکہ ایک سائٹ کو پکتے ہوئے کم از کم دس منٹ تو ہو چکے ہیں اب میں اس کو دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ہری مرچیں اور ہرا دنیاں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو ہلا لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ مزید ویٹ کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جو پانی چکن کا تھا وہ خوش کھو چکا ہے بہت زبردست طریقے سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں اور ہرا دنیاں بہت ہی خوبصورت ہماری چکن تکہ کڑھائی بلکل تیار ہو چکی ہے ایک نئے انداز میں اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ میرینیٹ کر کے چکن کو رکھ دینا ہے اس کے بعد صرف اور صرف آپ لوگوں نے چڑھا دینا ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لوگ آ رہی ہے چکن تکہ کڑھائی کی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ